لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبر کہتو ایک سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جن تک دین اسلام پہنچا ہی نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قرآن کریم میں ایک آیہ مبارکہ ہے وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَجَّنَ بَعْثَ رَسُولًا یہ سورة الاسراء کی آیت ہے کہ ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رسول کو مبعوث فرما دیں تو اس آیت کی بنا پر بعض آئیمہ فقہ کے نزدیک ان لوگوں کے کفر کے باوجود انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی اور بعض آئیمہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دعوت تو نہیں پہنچی لیکن انسان جو ہے وہ بدپرستی میں کیوں پڑا رہا اس نے غور و فکر کیوں نہ کہا کیا خدا کے وجود کی تلاش میں کیوں نہیں نکلا تو گویا وہ خدا کا وجود اور اس کی توحید اس سے منکر ہو گیا تو کفر پر اسے عذاب ہوگا تو اب اس کے اندر مختلفی رائے موجود ہیں اچھا بعضی تفصیلات اور دیکھ لیتے ہیں اسی طرح امام احمد جو ہے المسند امام احمد میں ایک روایت لاتے ہیں کہ چار قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی سے گفتگو کریں گے ایک تو بالکل بہرہ آدمی جو کچھ بھی نہیں سنتا اور ایک بالکل احمق پاگل آدمی جو کچھ بھی نہیں جانتا ایک بالکل بڑھا آدمی جس کے حواظ درست نہیں اور چوتھے وہ لوگ جو ایسے زمانوں میں گزرے ہیں جن میں کوئی پیغمبر نہ ہوا یا ان تک تعلیم نہ پہنچ بہرہ تو کہے گا کہ اسلام آیا لیکن میرے کان میں کوئی آواز نہ پہنچی دیوانہ کہے گا اسلام آیا لیکن میری حالت تو یہ تھی کہ بچے مجھ پر مینگنیاں پھینک رہے تھے اور بالکل بڑھا بے حواظ آدمی وہ کہے گا اسلام آیا لیکن میں ہوش و حواظ ہی نہ رکھتا تھا تو کیا سمجھ سکتا تھا اور جو رسولوں کے زمانوں کو جنہوں نے نہیں پایا اور ان کی تعلیم کو موجود نہ پایا ان کا قول ہوگا کہ نہ رسول آئے نہ ہم تک حق پہنچا پھر ہم عمل کیسے کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف پیغام بھیجے گا کہ اچھا تم تک رسول تو نہیں آئے یا پیغام تو نہیں پہنچا تو اچھا اب میں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جہنم میں کود جاؤ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ فرما برداری کر لیں اور جہنم میں کود پڑیں تو جہنم کی آگل پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ قسم ہے اُز ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر وہ اس لمحے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کریں اور جہنم میں کود پڑیں تو جہنم کی آگل پر تھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی والی ہو جائے گی ابن جرید تبری جو ہے اس حدیث کے بیان میں حضرت ابو غریرہ کا یہ فرمان بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر چاہو تو اس کی تصدیق قرآن کریم کی سائد سے کر لو کہ وَمَا كُنَّ مُعَذِّمِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا اچھی طرح ابو یعلا جو حدیث لاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان چاروں کے عذر سننے کے بعد جنابِ باری تعالی فرمائے گا کہ اوروں کے پاس تو میں نے رسول بھیجا تھا لیکن تم سے میں خود آپ کہتا ہوں کہ جاؤ اس جہنم میں چلے جاؤ جہنم میں سے بھی فرمانِ باری سے ایک گردن اونچی ہوگی اس فرمان کو سنتے ہی وہ لوگ جو نیک تباہ ہوں گے فوراں دوڑ کر کود پڑیں گے اور جو نیک تباہ نہیں ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ پاک ہم اسی سے بچنے کے لیے تو یہ عذر معذرت کر رہے تھے اللہ فرمائے گا جب تم خود میری نہیں مانتے تو میرے رسولوں کی کیا مانتے اب تمہارے لیے فیصلہ یہ ہے کہ تم جہنمی ہو اور ان فرما برداروں سے کہا جائے گا کہ تم بے شک جنتی ہو کہ تم نے اطاعت کر لیا تو بہرحال ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآنِ پاک کی آئے مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ کنسنسس ہے بہت سارے علماء کا کہ وہ لوگ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا اور ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اور وہ پھر اپنے فیصلے کے پھر خود ذمہ دار ہوں گے جو راہ اختیار کریں گے اس نتیجے کو پائیں گے حکم مانیں گے تو جنت حاصل کریں گے اور حکم عدولی کریں گے تو جہنم کے مستحق ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں